اگلے کالر سے ہم بات کریں گے کون کہاں سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر بڑے عصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں اور کیا کیا وقت نہیں دیکھے ان دھائی سالوں میں کیا کیا مرلے نہیں آئے تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے آج پر مجھے آپ سے ملایا ہے اور میں آپ کو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں اس لئے آج سے میں بہت خوش ہوں لیکن کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں مخبت کے سوا تو جب چاروں طرف ملک کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے دکھ اور تقریفیں محسوس کرتا ہوں ہم کیا تھے کہاں جا رہے تھے اور آج کہاں ہیں اور کدھر جا رہے ہیں ایک زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آنن فانن ایسا کیوں کر ہو گیا کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اور جواب مجھے دینا پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ مجھے ایسا نہیں جواب چاہئے جو صرف زبان سے آئے اور دل اس کا ساتھ نہ دے اگر دل ساتھ دیتا ہے تو پھر مجھے جواب دو دل ساتھ نہیں دیتا تو چپ رہو جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں مانگ ساتھ دے جاؤ جی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے خوشحال تھے لوگ دو ہزار اٹھارہ تک اور میں آپ کی دعاوں سے اللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک میں وزیراعظم رہا بھئی یہ جس تب چیزیں یہ تاریخ کی بات ہے کوئی میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا یہ لفاظی نہیں ہے آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے کارنامے کیے ہیں ملک میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو نا کاپلے تسخیر بنایا بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا کون سے دعویت ہم کرتے تھے آپ نے تو بھل کو تباہ و برماد کر دیا ہر سیکٹر میں ہر فیلڈ میں آج مجھ سے پوچھو میں بھی تنگ ہوں دید آتی ہے دید پہ بچے روتے ہیں کہ ابو ہمیں نیا جوتہ لے دیں نیا جوتے کے لیے پیسے نہیں ہیں لے کے دینے کے لیے بچوں کو نیا کپڑے لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بچوں کو یہ پہ بھی ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھانا سکھائیں گے کہاں وہ بلند بام دعوے کوئی پوچھو اتنے ہیں تھے بڑے بڑے دعوے بھائی لر لگتا ہے انسان کو جب وہ اتنی بڑے بڑے ٹال کلیمز کرتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا دیں گے اور حال یہ ہے آج کل لوگ سکون سے سو نہیں سکتے یقین کریں کہ پاکستان کے عوام آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کے عوام آج آپ کے ساتھ جلنا چاہتے ہیں وہ اپنے اس تمام اس لیوتوں سے نجات چاہتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنا لیٹ ہو گئے ہیں ان کا ساتھ دینے میں اب آپ کو مزید تاخیر جو ہے اس کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے آپ کو بغیر تاخیر کے اپنا کام اور اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہوئے ہے پرواہ آپ کو ان کی چاہے ہیں آپ کیا باتیں کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے جب آپ دیں اس قوم کو لانے والے نہیں جب آپ دیں بھائی یہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ وہ ایک بڑی تھی ایک سہنگ ہے ایک پنجابی کی سہنگ ہے کہ گیدر کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے دیکھیں میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ ازمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں میں نے بڑے بڑے گولز رکھے کرکٹ میں پھر از کیپٹن پھر شوکت حانم پھر نمل یونیورسٹی اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولٹیکل بیکگراؤن نہیں تھی وہ ایک ٹو پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے اور ٹو پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا یہ یاد رکھیں کہ جدر دو پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کہانا ہم ناممکن ہے امریکہ میں دیکھ لیں انگلنڈ میں دیکھ لیں اس وقت آپ ہندوستان میں دیکھ لیں جدر بھی دیکھ لیں تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست یہ ایسے خواہ بھی نہ رہ جائیں تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو بھی میں نے کام کیا ہے دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا یہ یاد رکھیں اور آپ میں نوجوانوں کے لئے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی یہ نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے گی اب اس کے واپسی کوئی نہیں ہے یعنی اگر ہم نے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پر ایک عظیم قوم بنے گی تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست یہ سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر سات آٹھ اور نو کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست کیونکہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اس چیز کا وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی ایک موڈرن ریاست تھی دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسپٹس آئے ایک جمہوری کلچر آیا کانون کی بالا دستی آئی کوئی کانون سے اوپر نہیں تھا پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلائی ریاست کہتے ہیں ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی یہ بڑے کانسپٹ تھے پھر میرٹ تھی پھر انسانی حقوق تھے انسان کا جو بھی رنگ ہو جو بھی دین ہو سب کانون کے سامنے ایک برابر تھے یعنی یہ جو سوچ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا وہ ہیومن رائٹس کا جو آج یو این کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا تو یہ سارے جو کانسپٹ تھے یہ مارڈن کانسپٹ تھے اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمان مسلمانوں کی تاریخ پہ جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا ہے اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے جو ہماری آج حالات ہے تو یہ مدینہ کا ریاست یہ یاد رکھیں یہ جدوجہد کا نام ہے یہ سوچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے یہ ساری قوم ملکے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے محنت کرتی ہے قربانیاں دیتی ہے مشکل وقت سے نکلتی ہے لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے اور انشاءاللہ یہ بننے جاری ہے پاکستان عظیم قوم موسیقی 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 موسیقی